آگے دیکھئے بھئی کتاب پر وَكَذَا الْمُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ غَيْرُ الطَّابِعِ بِقَرِينَتِ ذِكْرِ الطَّوَابِعِ بَعْدَهَا مرفوعات کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا بھئی اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مرفوع وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فاعل ہونے کی علامت رفع ہے بھئی یعنی جو اسم رفع پر مشتمل ہو وہ مرفوع ہے بھئی پھر اس کے بعد وہ مرفوعات کی اقسام اور انوع بیان کرنے لگے تو بتلایا کہ مَمِنْهُ الْفَاعِلُ کہ مرفوعات میں سے ایک جو ہے وہ فاعل ہے بھئی فاعل پھر یہ فاعل کو مقدم کیوں کیا بھئی مرفوعات میں تو جیسے فاعل ہے اسی طرح مبتدہ بھی ہے خبر بھی ہے اور بھی مرفوعات ہیں تو صاحبِ کافیہ نے تمام مرفوعات میں سے فاعل کو کیوں مقدم کیا اس کو پہلے کیوں ذکر کیا تو شارحِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ چونکہ فاعل جو ہے وہ اصل المرفوعات ہے جمہور کے نزدیک اس لئے صاحبِ کافیہ نے بھی جمہور کے مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے سب سے پہلے فاعل کو ذکر کیا اب فاعل اصل المرفوعات کیوں ہے جمہور کی دو دلیلیں ذکر کی صاحبِ جامیہ نے اور اس کے ساتھ ساتھ اللامہ زمخشری جو بہت بڑے نحوی اور علمِ بلاغت کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں ان کا مذہب بھی بیان کیا کہ ان کے نزدیک مبتدہ جو ہے وہ اصل المرفوعات ہے اور دونوں کی دو دو دلیلیں ذکر فرمائیں بھئی جمہور کی بھی دو دلیلیں صاحبِ جامیہ نے ذکر فرمائیں اور علامہ زمخشری جو مبتدہ کو اصل المرفوعات کہتے ہیں ان کی بھی دو دلیلیں ذکر فرمائیں جمہور کے نزدیک فاعل جو ہے اصل المرفوعات ہے وجہ یہ کہ یہ جز ہے جملہ فعلیہ کا اور جملہ فعلیہ جو ہے اصل الجمل ہے تمام جملوں میں اصل جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے تو جب فاعل اس جملہ فعلیہ کا جز ہے تو معلوم ہوا وہ اصل المرفوعات ہے جو جز ہے اصل الجمل کا معلوم ہوا وہ اصل المرفوعات ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اصل الجمل کیوں ہے تمام جملوں میں یہ اصل کیوں ہے تو وجہ میں نے بتلائے تھی وجہ یہ کہ فعل جو ہے اس کو وضع ہی اسناد کیلئے کیا گیا ہے یہ فعل کبھی اکیلا رہتا ہی نہیں آپ نے جب بھی اس کو کلام میں استعمال کرنا ہے تو آگے ہمیشہ اس کے لئے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے یعنی اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر اس نے جملہ ہی بننا ہے اس کو وضع ہی جملہ بننے کیلئے کیا گیا ہے جبکہ جملہ اسمیاں کے اندر مبتدہ اور خبر ہوتے ہیں اور وہ مبتدہ اور خبر وہ مبتدہ اور خبر ہونے کے لئے وضع نہیں ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمن تو زیدن ہے مبتدہ اور عالمن ہے اس کی خبر لیکن یہ زید کو مبتدہ ہونے کے لئے وضع نہیں کیا گیا اسی طرح یہ عالمن کو خبر ہونے کے لئے وضع نہیں کیا گیا تو مبتدہ اور خبر ان کو آپ جوڑتے ہیں جو ترکیب دینے والا ہے وہ ان دو کو جوڑ کر آپس میں مبتدہ خبر بناتا ہے اور پورا جملہ بنا لیتا ہے جبکہ فائل کو وضع ہی کس کے لئے کیا گیا ہے اسناد کے لئے کہ اس کا اسناد کسی چیز کی طرف کیا جائے اور پھر پورا جملہ بن جائے تو اس لئے جملہ فیلیہ کیا ہے اصل الجمل فیل کو وضع ہی جملہ بننے کیلئے کیا گیا ہے اور جب اس کا جز ہوگا وہ یقیناً وہ بھی اصل المرفوعات ہوگا تو فائل جملہ فیلیہ کا جز ہے اس لئے وہ اصل المرفوعات ہے یہ ایک دلیل جمہور کی ذکر کی جمہور کی دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ یہ جو فائل ہے اس کا عامل قوی ہے اس لئے کیونکہ فائل کے اندر عامل جو ہے وہ فیل یا شبے فیل ہوتا ہے جبکہ جبکہ مبتدہ اور خبر کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے ایک معنوی چیز ہے لفظوں میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے مبتدہ اور خبر میں کیا عامل ہے ابتدہ 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 کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ کوئی اسم ہو اور وہ عاملے لفظی سے خالی ہو اور وہ مسند الے یا مسند بن رہا ہو یہ شرط ضروری ہے یہ جب شرط لگائیں گے کہ وہ مسند الے ہو یا مسند ہو تو صرف مبتدہ اور خبر رہ گئے اس عامل معنوی کے لئے اور کوئی معمول ایسا نہیں ہے جن کے اندر ابتدہ عامل ہو تو مبتدہ میں عامل کیا معنوی اور جو فائل ہوتا ہے اس کے اندر عامل لفظ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ لفظ قوی عامل ہے کیونکہ وہ لفظوں کے اندر موجود ہے بقاعدہ آپ اس پر تلفز کر رہے ہیں جبکہ معنوی چیز اس کا تو کوئی الگ وجود نہیں وہ تو ایک معنوی چیز ہے لفظوں میں اس کا کوئی وجود نہیں تو یہ جمہور کی دو دلیلیں گزر گئیں ایک تو یہ کہ یہ جملہ فیلیہ کا جوس ہے فاعل اس لئے یہ اصل المرفوعات ہے اور دوسری وجہ یہ کہ اس کا عامل قوی ہے اور جب اس کا عامل قوی ہے تو معلوم ہوا یہ فاعل بھی قوی ہے مبتدہ کے مقابلے میں جس کا عامل معنوی ہے جبکہ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اصل المرفوعات مبتدہ ہے اور ان کی بھی دو دلیلیں ذکر کی صاحب جامی نے ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ مصند علیہ ہے اسی طرح فاعل بھی کیا ہوتا ہے مصند علیہ ہوتا ہے اور مصند علیہ میں اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم ہونا چاہیے خبر یا مصند کو بعد میں آنا چاہیے اور مصند علیہ کو پہلے بھئی آسان لفظہ میں مصند علیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ ہے مصند مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمون تو میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو زید جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مصند علیہ اور جو بات کی جائے وہ ہے مصند اور اصل بھی یہ ہے کہ بھئی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پہلے اس کو ذکر کرو پھر آگے اس کے بارے میں بات کو ذکر کرو میں زید کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ عالم ہے تو پہلے زید کو ذکر کرنا چاہیے پھر آگے بات بتلانی چاہیے کہ وہ عالم ہے یا وہ قائم ہے یا وہ شاعر ہے وغیرہ تو مبتدہ مجھ سے دلے ہے اور مجھ سے دلے کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم ہونا چاہیے اور مبتدہ بھی اپنی اصل پر باقی ہے یعنی وہ مقدم ہوتا ہے جبکہ فاعل ایسا نہیں ہے فاعل ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے اس سے پہلے وہ جو مسند ہے یعنی فعل یا شبہ فعل وہ مقدم ہوتا ہے زاربہ زیدن دیکھو زاربہ فعل پہلے ہے اور زیدن فاعل جو ہے مؤخر ہے تو مسند دلیں مؤخر ہوا حالانکہ مسند دلیں میں اصل کیا ہے اس کو مقدم ہونا چاہیے تو مبتدہ اپنی اصل پر باقی ہے لہذا معلوم ہو وہ اصل المرفوعات ہے اور دوسری دلیل یہ ذکر کی علامہ زمخشری کی جانب سے کہ مبتدہ جو ہے اس پر ہر قسم کا حکم لگایا جا سکتا ہے اس میں جامد کا حکم بھی اس پر لگایا جا سکتا ہے اور مشتقہ بھی جیسے زیدن عالمن دیکھو زید پر عالم یعنی مشتقہ حکم لگایا اور زیدن رجلن دیکھو رجل اس میں جامد ہے اس میں جامد کسے کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ آگے اس سے کوئی اور لفظ بنے تو لہذا زید پر رجل دیکھو رجل اس میں جامد کا حکم لگایا گیا تو مبتدہ وہ قوی ہے علامہ زمخشری کی دلیل ذکر ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مبتدہ قوی ہے اس لیے کیونکہ اس پر اس میں جامد والا حکم بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس پر مشتق والا حکم بھی لگایا جا سکتا ہے جبکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ مشتق یا جو مشتق کے حکم میں ہوتا ہے اس کا اسناد اس کی طرف ہوتا ہے فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فیل چاہیے یا شبے فیل چاہیے تو فیل ہو یا شبے فیل یہ مشتق ہوتے ہیں یا مشتق کے حکم میں تو علامہ زمخشری کی دو دلیلیں کیا ہوئیں پہلی دلیل کیا کہ مصن دلے کو مقدم ہونا چاہیے اور مبتدہ بھی اپنی اصل پر ہے مقدم ہے اور دوسری دلیل یہ کہ مبتدہ پر مشتق اور اس میں جامد دونوں کا حکم لگایا جا سکتا ہے جبکہ فاعل ایسا نہیں ہے اس کے بعد آگے فاعل کی تعریف کرنے لگے تھے کہ فاعل کسے کہتے ہیں تو میں نے بتلایا تھا کہ اس کے لیے آپ کو ترکیب کی بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے یہ باتیں پہلے بھی میں ایک دو مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کچھ گزشتہ سبق میں میں نے ذکر کر دی تھی ان کو بھی میں مختصرا دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں اور کچھ دو چار اور ضروری بنیادی باتیں ہیں وہ بھی میں ذکر کر دوں گا اس کے بعد پھر آپ کو یہ تعریف سمجھ میں آئے گی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فیل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے فیل معروف کے لیے فاعل چاہیے اور فیل مجہول کے لیے نائب الفاعل چاہیے فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فاعل ہے یا یہ نائب الفاعل ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جانا چاہیے کہ اس پر رفع پڑنا ہے کیونکہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی ہاں پھر وہ رفع وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ رفع کبھی محلن آتا ہے کبھی لفظن آتا ہے اور کبھی تقدیراً اگر وہ فاعل مبنیات میں سے ہے تو اس پر رفع محلن آئے گا کیونکہ مبنی پر رفع ظاہر نہیں ہوتا ہاں محل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جبکہ اگر وہ معرب ہوا وہ فاعل یا نائب فاعل تو پھر وہ سولہ قسمیں جو آپ نے پڑھی ہیں نحمیر کے اندر یا وہی اعراب کے اعتبار سے اسم کی قسمیں جو آپ نے کافیہ میں پڑھ لیں یا شرع جامی میں پڑھ لیں کہ کبھی وہ فاعل مرفوع لفظن ہوگا یا تقدیراً ہوگا تو فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع پھر وہ مرفوع لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی ہو سکتا ہے اور محلن بھی ہو سکتا ہے محلن کس میں ہوگا مبنی میں اور لفظن اور تقدیراً کس میں ہوگا معرب نے لفظن کا کیا معنی کہ باقاعدہ اس کے رفع پر ہم تلفز کریں تلفز سے ہی پتا چل جائے کہ آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں اور تقدیراً جس میں اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا کوئی مانع یا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ہر فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل فعل معروف کے لیے فائل فعل مجہول کے لیے نائب فائل اور یاد رکھنا فائل یا نائب فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا کبھی بھی فعل پر وہ مقدم نہیں ہو سکتا اس لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ افعال ہیں فعل ماضی اور فعل مزارے ان میں ایک ایک سیغے کے اندر میں نے آپ کو فائل کی پہچان کروائی تھی اور مثلاً از ذریبو متقلم کا سیغہ ہے فعل مزارے سے اس از ذریبو کے اندر فائل کیا ہے آنا ہے یہ علف شروع میں جو حمزہ آیا اس کو آپ فائل نہیں کہہ سکتے کیونکہ حمزہ از ذریبو یہ حمزہ تو زاد رابا پر مقدم ہے بھئی اور فائل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح ناز ذریبو اس کے اندر یہ جو نون ہے اس کو فائل نہیں کہیں گے بلکہ اس ناز ذریبو کے اندر نحنو ہے تو از ذریبو کے اندر انا زمیر فائل مستطر ہے چھپی ہوئی ہے اور ناز ذریبو کے اندر نحنو زمیر فائل کی ہے اور اس کے اندر مستطر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے تو ہر فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ فائل کے بعد آئے گا کبھی بھی فائل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو فائل یا نائی فائل ہمیشہ فائل کے بعد آتے ہیں کبھی بھی فائل پر مقدم نہیں ہو سکتے اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں اور پھر وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں جو اسم تو ہے لیکن ضمیر نہیں وہ اس میں ظاہر کہلاتا ہے تو فائل یا نائی فائل ایک آئے گا اور ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر ضمیر فائل آ گئی تو اس میں ظاہر فائل نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل آ گیا تو ضمیر نہیں آ سکتی لہذا آپ کے سامنے صرف ضربہ فیل ہے آپ سے کوئی ترقیب پوچھے تو آپ کیا کہیں گے ضربہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر اور اس کا اعراب کیا مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے اور محلن کیوں کیونکہ ہوا ضمیر مبنی ہے تو یہ ہوا ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا ہوا اور اگر اس کے بجائے ضربہ زائدن ہو آپ کے سامنے جملہ اور آپ سے کوئی ترقیب پوچھے تو آپ کیا کہیں گے ضربہ فیل زائدن مرفو لفظان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو پھر اب آپ کا کوئی ساتھی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے ضربہ زائدن آپ نے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر نہیں نکالی تو آپ کیا جواب دیں گے کہ فائل ایک ہی آتا ہے اور وہ آگے اس میں ظاہر آ چکا ہے اب اس کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے اگر ضربہ کے اندر آپ ضمیر نکالتے ہیں تو پھر وہ جو آگے زید ہے اس کو آپ فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو یا زیادہ نہیں آتے اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو فائل یا نائی فائل ہے یہ اس میں ظاہر صرف دو سیغے ہیں جن کے لیے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور وہ پہلا اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنس غائب چاہے فیل ماضی میں دیکھ لو اس میں بھی پہلا یا چوتھا اور چاہے فیل مزارے میں دیکھ لو اس میں بھی پہلا یا چوتھا پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے عبارت کے اندر تو پھر آپ آگے تلاش کریں کوئی اس میں ظاہر تو اس کے لیے فائل نہیں بن رہا کیونکہ ان دو سیغوں کے لیے صرف فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں تو پھر آگے آپ تلاش کریں کوئی اس میں ظاہر تو فائل نہیں بن رہا اگر وہ فائل بنے تو اس پر رفع پڑیں اور پھر ان کے اندر ضمیر نہ نکال لیں کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر آپ کو نہیں ملتا تو پھر فائل چاہیے تو ضرور تو پھر انہی کے اندر ضمیر نکال لیں گے جو فائل یا نائی فائل بنے گی بات سمجھ میں آگئے تو اس میں ظاہر کتنے سیغوں کیلئے فائل یا نائی فائل بن سکتا ہے دو سیغے کون سے پہلا یا چوتھا پہلا یا چوتھا اور پہلا سیغہ بھی مفرد کا اور چوتھا سیغہ بھی مفرد کا معلوم ہوا ایک اور ضابطہ معلوم ہو گیا کہ فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے پہلا سیغہ بھی مفرد کا چوتھا بھی مفرد کا پھر آگے وہ اس میں ظاہر وہ چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے تو وہ اس میں ظاہر مثلا آپ فائل چاہے زیدون کو بنائیں چاہے الزیدانی تصنیہ کو بنائیں چاہے الزیدون جمع کو بنائیں تو چاہے زیدون ہو یہ بھی کیا ہے اس میں ظاہر الزیدانی تصنیہ یہ بھی کیا ہے اس میں ظاہر از زیدونہ جمع یہ بھی کیا ہے اس میں ظاہر تو بس جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہو چاہے وہ مفرد ہو تسنیہ اور جمع ہو یہ پھر آپ نے نہیں دیکھنا بس فاعل اس میں ظاہر ہے تو پھر فیل کو پہلا یا چوتھا سیغہ ہی لانا پڑے گا اور پھر پہلا سیغہ کس کے لیے ہے مذکر کے لیے اور چوتھا کس کے لیے ہے مونس کے لیے تو مذکر کے لیے پہلا سیغہ لے آنا مونس کے لیے چوتھا سیغہ لے آنا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ذابطے سمجھ میں آگئے آپ یاد رکھو جس طرح فیل کے لیے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں صفت کے سیغے ہیں یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشابہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے وغیرہ ان کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے توجہ ہے صفت کے سیغے کون کون سے ہیں صفت کے سیغے اس میں فاعل ہے بھئی دیکھو ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہوتا ہے اس میں فاعل عموماً طلبہ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ فاعل اور اس میں فاعل ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ بھئی یاد رکھو یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں فاعل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے زاربہ زیدن اس زیدن کو زاربہ نے رفع دیا تو یہ زید کیا ہے فاعل ہے لیکن یہ اس میں فاعل نہیں ہے اس میں فاعل وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا ہے زاربن مانعن فاتحن مکرمن مستخرجن وغیرہ یہ کیا ہیں یہ اس میں فاعل ہیں توجہ ہے تو فاعل جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے اور اس میں فاعل وہ مخصوص سیغے جو آپ نے گردانوں میں پڑے اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے زاربہ زیدن عمران یہ عمران کو دیکھو زاربہ نے نصب دیا تو یہ مفعول ہے یہ کیا ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول اس میں مفعول الگ چیز ہے یہ وہ جو گردانوں میں آپ نے مخصوص سیغہ پڑا مزروب مفتوح مکرم مستخرج مقاتل یہ سارے کیا ہیں اس میں مفعول فرق سمجھ میں آیا فائل اور اس میں فائل مفعول اور اس میں مفعول یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو جس طرح فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں یعنی اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے اسی طرح صفت مشبہ ہے اسی طرح اس میں تفضیل ہے اسی طرح مبالغے کے سیغے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے یہ بھی فیل جیسا عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے تو فیل معروف کے لیے کیا چاہیے تھا فائل اور فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے تھا نائی فائل یاد رکھو یہ جو اسم مفعول ہے یہ فعل مجھول سے بنتا ہے اسم مفعول مظروب مفتوح یہ اسم مفعول کس سے بنا فعل مجھول سے اور فعل مجھول کے لئے کیا چاہیے تھا نائی فائل تو اسم مفعول کے لئے بھی کیا چاہیے نائی فائل چاہیے جبکہ باقی صفت کے سیغے جو ہیں یعنی اسم فائل صفت مشبہ اسم تفضیل مبالغے کے سیغے بغیرہ یہ ان کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے ان کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے اور پھر اس میں وہ سارے ذابطے جو میں نے ابھی فعل کے اندر ذکر کیے وہ سارے ان صفت کے سیغوں میں بھی جاری ہوں گے فعل میں کیا بتایا فائل یا نائی فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا کبھی بھی فعل پر مقدام نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لئے بھی جو فائل یا نائی فائل آئے گا وہ ہمیشہ بعد میں آئے گا کبھی بھی ان پر مقدام نہیں ہو سکتا نیز وہ فائل یا نائی فائل وہ فائل یا نائی فائل ایک وقت میں ایک ہی آئے گا یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر ہوگا اسی طرح صفت کے سیغے جو ہیں ان کے لئے بھی فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکے گا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل ہوا تو پھر ضمیر نہیں آئی گی اور نیز فیل کے لیے جب فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آتا تھا تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو صفت کے سیغے کے لیے بھی فائل یا نائی فائل جب کیا آئے اس میں ظاہر آئے تو اس صفت کے سیغے کو بھی ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے بات سمجھ میں آگئے لہٰذا اب یہ کچھ ترکیبیں لکھ لیں بھئی یہ کچھ جملے کچھ ترکیبیں آپ کر لیں آگے چونکہ یہ جامی کے اندر اکثر باتیں وہ ترکیب کی کرتے ہیں تو بنیادی باتیں میں نے ذکر کر دی موٹی موٹی اب یہ کچھ ترکیبیں بھی کر لیں پھر آپ کو آگے جو صاحب جامی ذکر کریں گے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اچھا لکھئے بھئی زارابہ زیدن زارابہ زیدن جی ترکیب کیجئے جلدی جلدی زارابہ فیل زیدن مرفو لفظن فائل ہاں شابہ سب سے پہلے اعراب بتانا ہے کیونکہ ہم اعراب حل کر رہے ہیں تو زیدن مرفو لفظن مرفو کیوں ہے زید بھئی کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن اب اسی کے نصب پر تلفز کرو زیدن اور جر پر کرو زیدن دیکھا تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے اعراب کا اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں تو زیدن مرفو لفظن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شابہ بھئی آپ کو ایک ساتھی اعتراض کرتا ہے آپ نے زربا کے اندر ہوا زمیر نہیں نکالی حالانکہ اس میں تو ہوا زمیر ہوتی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ فائل ایک ہی آتا ہے اگر زید کو فائل بنانا چاہتے ہو تو زربا کے اندر ہوا زمیر نہیں اور اگر ہوا زمیر نکالتے ہو تو پھر زید کو فائل نہیں بنا سکتے اگلہ جملہ لکھئے زیدن زارابہ زیدن زارابہ جی ترکیب کیجئے زیدن زیدن مرفو لفظن مبتدہ شاباش مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ مبتدہ مرفو ہوتا ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ زیدن شاباش بھئی آپ نے اس کو مبتدہ بنایا بھئی اس کو فائل کیوں نہیں بناتے زربا فیل آ رہا ہے آگے شاباش کیونکہ فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا جب زید کا لفظ زربا پر مقدم ہو گیا اب یہ ترکیب میں کچھ اور تو بن سکتا ہے فائل نہیں بن سکتا زربا کے لئے تو زیدن مرفو لفظان مبتدہ زربا زربا فیل آگے ہاں فیل آگیا اور فیل کے لئے فائل یا نائی فائل تو ضرور چاہیے فیل معروف کے لئے فائل چاہیے اور فیل مجھول کے لئے نائی فائل اور آگے زربا کے بعد تو کوئی اور لفظ ہے نہیں تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکالنا پڑے گی اور جب فائل یا نائی فائل کی ضمیر فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہو تو اس کو تعبیر کرتے ہیں فیل بافاعل فیل بافاعل یعنی فیل فائل کے ہمراہ بھئی فیل فائل کے ساتھ زیدن مرفو لفظان مبتدہ زربا فیل بافاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل شابش مرفو کیوں کیونکہ ہوا ضمیر فائل ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے اور محلن کیوں کہا کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے اور مبنی پر اعراب محلن آتا ہے فیل اپنے فائل سے مل کر یہاں یاد رکھنا بہت قیمتی ذابطہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں یاد رکھو جملہ من حیصل جملہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے اس میں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند تو اس میں بات پوری وہ کسی چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن کبھی کبار اس کو جڑنا پڑتا ہے جملے کو جب بھی کسی چیز سے جڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے توجہ ہے درمیان میں ربط ضروری ہے ربط کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن کی ذریعہ ربط دیا جاتا ہے سب سے آسان صورت یہ ہے کہ اس جملے میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں تو یہاں پر بھی زیدن زاربہ زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنے گا کس کے لئے زید مبتدہ کے لئے اور آپ زاربہ پورے جملے کو جوڑ رہے ہیں زید کے ساتھ اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو کیا ضروری ہے ربط ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہی یہ جڑے گا تو اب اس کے اندر ربط کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا تو زاربہ کے اندر ہوا زمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ زمیر اور مرجہ میں مطابقت ہے یا مطابقت نہیں زید بھی مفرد مذکر اور ہوا زمیر جو لوٹائی وہ بھی کیا ہے مفرد مذکر تو زمیر اور مرجہ میں مطابقت ہے تو زاربہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اور پھر یہ بھی یاد رکھو دیکھو زیدن ہے مبتدہ اور زاربہ ہوا یہ پورا جملہ خبر ہے یہ پورا جملہ اور خبر بھی مرفوعات میں سے ہے بھئی خبر پر بھی رفع آتا ہے جب ایک لفظ کے بارے میں آپ کو کوئی بتلا دے کہ یہ مبتدہ ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات بھی پتا چل گئی کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع اسی طرح جب کسی لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتلا دے کہ یہ فاعل ہے یا نائی فاعل ہے تو ساتھ ہی دوسری بات کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع اسی طرح جب کسی لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتلا دے کہ یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے تو زیدن زاربہ اس کے اندر زیدن کیا ہے مبتدہ اور زاربہ پورا جملہ کیا ہے خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع تو یہ زاربہ پورا جملہ مرفوع ہے اور جملہ یاد رکھو مبنیات میں سے ہے کس میں سے مبنی اور مبنی پر آپ جانتے ہیں اعراب ظاہر نہیں ہوتا مبنی پر اعراب محلن آتا ہے تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ زاربہ پورا جملہ ہے زاربہ اور اس کے اندر ہوا زمین یہ پورا جملہ فعلیہ ہے اس کا محل اعراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے یہ مرفوع ہے شاباش یہ زاربہ پورا جملہ مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے تو زیدون یہ ہے مبتدہ یہ مرفوع لفظن ہے اور زاربہ اور اس کے اندر ہوا یہ جملہ فعلیہ یہ محلن مرفوع خبر ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو فعل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اسی طرح جو صفت کے سیغیں ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے ہمارے ہاں طلبہ فیل کے لئے تو فائل یا نائی فائل تلاش کرتے ہیں لیکن صفت کے سیغوں کے لئے فائل یا نائی فائل نہیں تلاش کرتے حالانکہ صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائی فائل کہونا ضروری ہے اگری ترکیب کیجئے لکھوے بھائی زیدن عالمون زیدن عالمون ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظان مبتدہ شابش مرفوع کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن جی تو آگے عالمون مرفوع اعراب سب سے پہلے اعراب مرفوع لفظان سیغہ اسم فائل مرفوع کیوں ہے بھئی کیونکہ یہ خبر ہے خبر مرفوع ہوتی ہے شابش اور لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عالمون دیکھو رفع پر میں تلفز کر رہا ہوں نصب عالمان جر عالمین دیکھا تلفز سے ہی اعراب کا پتہ چل رہا ہے عالمون عالمان عالمین اچھا تو عالمون مرفوع لفظان سیغہ اسم فائل اور جیسے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے اور جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل زمیر بھی آ سکتی اور اسم ظاہر بھی تو جب پچھلے جملے میں زیدن زارابہ زارابہ کے لیے فائل ضرور چاہیے تھا اور آگے کوئی فائل تو تھا نہیں تو اسی کے اندر آپ نے زمیر نکال لی یہاں پر بھی زیدن عالمون عالمون کے لیے کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے لیکن آگے تو کوئی اسمیں ظاہر ہے نہیں تو پھر اسی کے اندر کیا کریں گے زمیر نکالیں گے توجہ ہے تو عالمون مرفوع لفظان سیغہ اسمیں فائل اس کے اندر ہوا زمیر اس کا اعراب بولو مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے فائل مرفوع ہوتا ہے محلن کیوں کیونکہ ہوا زمیر مبنی ہے اور مبنی پر اعراب محلن آتا ہے اور یہ ہاں شاباش یہ ہوا زمیر لوٹ رہی ہے زید مبتدہ کی طرف بات سمجھ میں آگئی جی اس میں فائل اپنے اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے جبکہ صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر شبے جملہ یا شبے فیل کہلاتے ہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا دیکھو زیدن زارابہ زارابہ جملہ کو آپ نے زید سے جوڑنا تھا تو درمیان میں کیا ضروری ربط اور زیدن عالمون یہ عالمون جملہ تو نہیں لیکن شبے جملہ ہے یوں کہو یہ شبے فیل ہے تو یہ شبے جملہ ہے اور جس طرح جملہ کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی طرح شبے جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی لیے آپ نے عالمون کے اندر ہوا زمیر کو زید کی طرف لٹایا اور اس سے دونوں میں ربط آ گیا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو زیدن زارابہ اس زارابہ کے لیے آگے فائل ضرور چاہیے تھا آپ نے زمیر نکال لی اور اسی طرح زیدن عالمون یا عالمون کے لیے فائل ضرور چاہیے تھا آپ نے اسی کے اندر زمیر نکال لی لیکن فائل یا نائب فائل کبھی اس میں ظاہر بھی آتا ہے توجہ ہے اس میں اب ہم یہی دو جملے کریں گے اب آگے ہم فائل اس میں ظاہر لائیں گے جی اگلا جملہ لکھئے زیدن زارابہ ابوہو زیدن زارابہ ابوہو جی ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظان مبتدہ زارابہ زارابہ فائل آگے ابوہو ابو مرفوع لفظان مضاف بھئی یہاں ایک ذابطہ یاد رکھنا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ ہمیشہ مضاف مضافلے بنتے ہیں جس اسم کے ساتھ بھی میں اسم کی بات کر رہا ہوں فیل یا حرف کی بات نہیں کر رہا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضافلے ابوہو دیکھو ابو اسم ہے اور اس کے ساتھ ہا ضمیر ضمیر متصل آگئی تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے اور آپ جانتے ہیں مضاف کا اعراب الگ بتایا جاتا ہے اور مضافلے کا اعراب الگ غلام زیدن دیکھو غلام کا اعراب الگ ہوگا اور زیدن کا اعراب الگ تو ابوہو ابو اعراب بولو جملہ کیا تھا زیدن زارابہ ابوہو جی زارابہ فیل ابو مرفوہ لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے زارابہ کے لئے بھئی شاہ باش اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوہ اور ابو کس میں سے ہے اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیر یا المتقلم بھئی اسمائے ستہ صرف اتنا نہیں کہنا اس کے ساتھ شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں پوری ہونی چاہیں اسمائے ستہ ہو مکبرہ ہو موحدہ ہو یعنی مفرد ہو تصنیہ جمانہ ہو اور مضاف ہو الہ غیر یا المتقلم یا متقلم کے علاوہ کی طرف بھی تو اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور ابوہو اس واؤ پر میں تلفز کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا تلفز کر رہا ہوں تو اس کا اعراب کیا ہوا لفظن ہوا کیا ہوا یہ اس کا رفع واؤ کے ساتھ آتا ہے اور اس واؤ پر باقاعدہ ہم تلفز کر رہے ہیں تو حالت رفعی میں کیسے پڑھتے ہیں ابوہو حالت نسبی میں اباہو دیکھو علف آ گیا اور حالت جہری میں ابیہی تو دیکھا لفظوں سے تلفز سے ہی اعراب کا پتہ چل رہا ہے تو ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور مضاف آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں تو ابو مرفو لفظان مضاف آگے ہا ضمیر مجرور محلان مضافلے مجرور کیوں مضافلے ہے مضافلے مجرور ہوتا ہے بھئی مجرور کو پہچاننا تو بڑا آسان ہے دنیا میں دو ہی مجرور ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے حروف جرہ اور ایک مضافلے مضافلے تو ابو اعراب کیا بتایا ہا ضمیر کا مجرور محلن مجرور کیوں مضافلے ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے ضمیر مبنیات میں سے ہے اور مبنی پر اعراب محلن آتا ہے نا لفظہ نائے گا اور نا تقدیر تو ہا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے آپ پر ایک ساتھی آپ پر اعتراض کرتا ہے ابو کہ بھئی ہا پر تو میں پیش پڑ رہا ہوں زمہ پڑ رہا ہوں آپ اس کو مجرور کیسے کہتے ہیں یہ تو مرفوع ہے تو آپ کیا جواب دیں گے یہ اعراب نہیں ہے ہاں یہ اعراب نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے بھئی کیونکہ ہا ضمیر تو مبنی ہے مبنی پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا تو پھر بھئی اس پر زمہ کیوں پڑا وجہ یہ کہ اس کے ماقبل میں واو تھا اگر ماقبل میں یا ہوتی تو ہم زیر پڑ دیتے یہ صرف حرکت ہے اعراب نہیں ابوہو دیکھو ماقبل میں واو ہے ہم نے ہاں پر زمہ پڑا اباہو ماقبل میں علف ہے اب بھی ہم نے ہاں پر کیا پڑا زمہ اور ابیہی ماقبل میں عراب نہیں ہے تو ابوہو حاز امیر مجرور محلن مضافنی لے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فاعل بنا کس کے لئے زاربہ کے لئے ترقیب پہ نظر ہے جملے پہ بھی نظر رکھیں زاربہ فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر کس کی زید کی نہیں بھئی یہ خبر نہیں بن سکتی کیونکہ آپ جملے کو جوڑ رہے ہیں مبتدہ کے ساتھ اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو کیا ضروری ہے ربط ضروری ہے تو آپ کو ربط بتانا پڑے گا اور ربط کی ایک صورت ابھی تک ہم نے پڑی ہے کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس جملے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو زربہ ابوہو پورے جملے کو آپ کس سے جوڑنا چاہتے ہیں زیدن یعنی مبتدہ سے تو اس میں ایک زمیر چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے کونسی زمیر ہے شاہ باش ابوہو کے آخر میں جو ہا زمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید مبتدہ کو اور زمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھا کریں ہا زمیر بھی مفرد مذکر اور زید بھی کیا ہے مفرد مذکر تو یہ زمیر زید کو لوٹ سکتی ہے ابوہو ابو زیدن زید کا باپ زید کے ابو تو زربہ ابوہو جملہ فیلیہ یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ جی مبتدہ کیا ہے اس پورے جملے پہ ذرا نظر رکھیں زیدن مبتدہ اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو اس لئے اس پر آپ رفع پڑ رہے ہیں اور خبر کیا ہے ہاں پورا جملہ خبر ہے زربہ ابوہو یہ پورا جملہ خبر ہے اس جملے کا محل اعراب بتاؤ یہ بھی مرفو ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور صرف زربہ نہیں خبر صرف ابوہو نہیں خبر بلکہ پورا جملہ خبر ہے اور جملہ مبنیات میں سے ہے تو یہ زربہ ابوہو پورا جملہ مرفو ہے محلن مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا ایک اور جملہ لکھو ذرا آگے زیدن زربہ عامرن زیدن زربہ عامرن اب آپ ذرا غور کیجئے گا ابوہو کی جگہ میں عامرن لے آیا توجہ ہے ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ آگے زربہ فیل آگے عامرن اعراب بولو مرفو لفظان فاعل مرفو کیوں فاعل ہے کس کے لئے زربہ کے لئے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عامرن اور اس وید نصب پر عامرن اس کے جر پہ تلفز کرو عامرن دیکھا عمر پر تینوں طرح کی عراب لفظی آتے ہیں یعنی تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے جی اب سمیٹ یہ بھئی زربہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر کس کے لئے زید کے لئے بھئی جملے کو آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں خبر بنانا چاہ رہے ہیں اور جملہ بغیر ربط کے جڑے گا کسی چیز سے نہیں تو ہمیں ربط چاہیے اب ربط بتائیے آہ زربہ کے اندر ہوا زمیر شاہ باش اگر زربہ کے اندر ہوا زمیر ہے پھر تو وہ فاعل ہے پھر عمرن کو آپ نے کیسے فاعل بنایا بولو بھئی جی جی نئے یوں نہ کہیں یوں کہیں کہ اس جملے کا کہ یہ جملہ خبر نہیں بن سکتا زربہ عمرن یہ زید کے لئے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ ربط ہی نہیں ہے ہاں اگر آپ ترکیب کے ماہر ہوں گے پھر آپ کوئی چیز کوئی لفظ محضوف نکال لیں گے اور پھر اس کے ذریعے وہاں ضمیر نکال لیں گے اور اس کے ذریعے ربط دے دیں گے بات سمجھ میں آگئی ورنہ ظاہراً یہ جملہ یہ خبر بن ہی نہیں سکتا کیونکہ جملے کو جوڑنے کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے ربط چاہیے اسی لئے کافیہ صاحبے کافیہ بھی آگے مثالیں ذکر کریں گے وہاں وہ بھی اسی طرح کہیں گے جیسے یہاں کیا آیا پہلا جملہ کیا تھا زیدن زاربا ابوہ توجہ ہے یہ ابوہ کا لفظ ہم اسی لئے لائے تھے تاکہ ابوہ کے آخر میں ہاں ضمیر موجود ہو اور اس کے ذریعے ہم ربط دے دیں اگر اس کی جگہ عمر لے آتے پھر تو ربط کی کوئی صورت نہیں تھی تو دیکھو زیدن زاربا ابوہ یہ ضرابا کا فاعل ضمیر آئی یا اس میں ظاہر آیا اس میں ظاہر یہ ابوہ کیا ہے اس میں توجہ ہے پہلا جملہ ہم نے ایک کیا تھا زیدن زاربا اس کے اندر زاربا کا فاعل کیا تھا زمیر اور اب ہے زیدن زاربا ابوہ اب زاربا کا فاعل کیا ہے اس میں ظاہر ابوہ ہے تو جیسے فیل کے لئے فاعل کبھی زمیر آسکتی اور کبھی اس میں ظاہر لیکن ربط ضروری ہے اسی طرح شب جملہ کیلئے بھی فاعل کبھی زمیر آسکتی اور کبھی اس میں ظاہر لیکن ربط ضروری ہے شب جملہ کی ایک مثال ہم نے کر لی تھی کونسی زیدن عالم اس عالم کے اندر ہوا زمیر ہم نے نکالی تھی اب ہم دوسرا جملہ کرتے ہیں اس میں شب جملہ کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کو ہم لائیں گے کس کو اچھا ہاں پہلے ذرا اس کا ترجمہ تو کر لو زیدن زاربہ ابوہ زیدن زاربہ ابوہ جی زید کے مارا زید کے ابوہ ہاں دیکھو زاربہ پٹائی کی صرف زاربہ کی پٹائی کو دیکھ لو زاربہ کے لیے فاعل کون ہے ابوہ ہے معلوم ہوا زید نے پٹائی کی ہے یا ابو زید نے پٹائی کی ہے ابو زید نے پٹائی کی ہے یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ترجمہ کرتے ہوئے لہٰذا آپ ترجمہ کرو ہاں زید کے کے کا لفظ لے آؤ زید کے پٹائی کی ہے ابوہ اس کے ابو نے زید کے ابو نے پٹائی کی ہے زید نے پٹائی نہیں کی بات سمجھ میں آگئے یہ تو تھا لفظوں کے مطابق آپ ترجمہ کر رہے ہیں زید کے پٹائی کی ہے ابوہ اس کے ابو نے با محاورہ ترجمہ یوں کرو زید کے ابو نے پٹائی کی ہے کس کی کی ہے یہ اس جملے میں ذکر نہیں مفہول کو کبھی حضف بھی کر لیتے ہیں اب زید عالم یہ ہم نے ایک ترکیب کی تھی ترجمہ کرو کہ زید عالم ہے دیکھو عالم ان کے اندر فائل کیا ہوا اور ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید معلوم عالم زید ہی ہے کوئی اور نہیں تو زید عالم ان کا کیا ترجمہ زید عالم ہے اب ہم اس عالم کے لیے فائل اس میں ظاہر کو لائیں گے لکھیں بھئی زید عالم ابوہ زید عالم ابوہ جی شروع کیجئے ترکیب زید مرفوہ لفظان مبتدہ شابش عالم مرفوہ لفظان سیغہ اس میں فائل یہ عالم مرفوہ کیوں کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے مرفوہ کیوں ہاں کیونکہ یہ خبر ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عالم آگے ابو مرفو لفظ عالم کو کیا کہا عالم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کیلئے کیا چاہیے فائل ضرور چاہیے ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ ابو نصب پر ابا جر پر ابی ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں فائل ہے آگے ہا ضمیر اے را بولو مجرور محل مضاف یہ کس کو راجے عالم شابش ابو مضاف اپنے مضاف مضاف سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے عالم ابو یہ سارا شبہ جملہ صرف عالم نہیں شبہ جملہ ساتھ جتنی چیزیں جڑیاں ان کو بھی جڑو عالم ابوہ اس سارے شبہ جملہ کو آپ کس سے جڑنا چاہتے ہیں زہد سے اور کوئی ربط دیا آپ نے نہیں پھر کیا ہے ربط ابوہ 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 حاز امیر عالم کو نہیں راجے بلکہ زیر کو راجے ہے وہ مبتدہ جس کے ساتھ آپ اس شبہ جملہ کو جڑنا چاہتے ہیں یہ ضابطے لگاؤ ایک ایک عبارت خود بخود حل ہوتی چلی جائے گی بھئی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا دیکھو زیدن عالم ابوہ زیدن بی مرفو عالم بی مرفو ابوہ بی مرفو لیکن جب میں نے اعراب کی وجہ پوچھی آپ نے ہر ایک کی وجہ الگ الگ بتائی زیدن کیوں مرفو مبتدہ ہے عالم کیوں مرفو وہ فائل ہے عالم کے لئے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے پچھلا جملہ تھا زیدن زارب ابوہ اس میں زارب ابوہ پورا جملہ فیلیہ جوڑنے کے لئے کیا ضروری تھا ربط اسی طرح یہ جملہ ہے زیدن عالم ابوہ تو یہ عالم ابوہ جملہ تو نہیں یہ شبہ میں نے بتایا فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے اور صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر شبہ جملہ بنتے ہیں اور جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لئے ربط ضروری اسی طرح شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لئے ربط ضروری ہے تو یہاں ہم نے ربط دے دیا اب ترجمہ کرو زید عالم ابوہ ہاں عالم صرف اس پہ ذرا نظر رکھو عالم عالم ہے کون عالم ہے ابو زید زید کا باپ عالم ہے زید عالم نہیں بلکہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ زید کا باپ عالم ہے تو زید عالم ترجمہ کیجئے زید کہ کہ کا لفظ درمیان میں لاؤ زید کہ عالم ہے ابوہ اس کے ابو اس کا باپ با محابرہ ترجمہ کرو زید کا باپ عالم ہے یا زید کے ابو عالم ہے تو دیکھا معلوم ہوا جیسے فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغے کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اسی طرح صفت کے سیغے کے بعد میں آئے گا ہمیشہ فائل یا نائی فائل فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح صفت کی سیغے کا فائل یا نائی فائل ہے وہ بھی اس پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فائل یا نائی فائل زمیر بھی آسکتی اور اس میں ظاہر بھی فیل کے لئے اسی طرح صفت کے سیغے کی اندر بھی فائل یا نائی فائل زمیر بھی آسکتی اور جسے کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر شب جملہ بنتے ہیں اور جیسے جملہ کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی طرح شب جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط ضروری ہے جی اب بنیادی باتیں آپ کو آ گئیں اب دو تین چیزیں اور کر لیں بھئی اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کیا بات ہوئی کہ فائل صرف فیل کے لیے آتا ہے یا شب فیل کے لیے بھی آتا ہے شب فیل یعنی صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل آتا ہے اور ایک مثال ہم نے کر لی اس میں فائل کی زیدن عالم ابوہو یا عالم کیا ہے اس میں فائل ہے اب ذرا اس میں مفعول کی بھی ترکیب ہم کر لیں زیدن مضروب زیدن مضروب ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظان مبتدا مضروب مرفوع لفظان سیغہ اس میں مفعول سیغہ اس میں مفعول اور اس میں مفعول کے لیے فائل نہیں چاہیے بلکہ کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے تو آگے کوئی اس میں ظاہر تو ہے نہیں پھر اسی کے اندر زمیر نکالنا پڑے گی مضروب مرفوع لفظان سیغہ اس میں مفعول مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ مضروبن نصب پر مضروبن جار پر مضروبن مضروبن سیغہ اس میں اس میں مفعول آگے اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلان نائی فائل صفت کا سیغہ آگیا نا صفت کے سیغے کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اس میں فائل کے لئے تو فائل چاہیے تھا لیکن اس میں مفعول کے لئے نائی فائل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلان نائی فائل مرفوع کیوں ہوں کیونکہ وہ نائیب الفائل ہے ہوا زمیر کیا ہے نائی فائل محلان کیوں کہا مبنی ہے سمیٹی ہے بھئی شابہ یہ زمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف زید دیکھا یہ ربط بھی آپ نے بتا دیا تو اس میں مفعول آپ نے نائی فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر آپ نے ربط دے دیا ورنہ شب جملہ بغیر ربط کے نہیں جڑتا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زید مضروب ترجمہ کریں ہاں زید کی پٹائی کی گئی ہے زید مضروب ہے اگلا جملہ لکھئے زید مضروب اخوہو لکھ لیا بھئی زید مضروب اخوہو ترکیب کیجئے بھئی زید مرفوع لفظان مبتدہ مضروب مرفوع لفظان سیغہ اس میں مفعول شابش مرفوع کیوں کیونکہ خبر ہے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے بھئی اخوہو شابش اخو مرفوع لفظان مضاب مرفوع کیوں کیونکہ یہ نائب الفائل ہے مضروب ان کے لئے بات سمجھ میں آگئی اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ اخوہو نصب پر اخاہو جر پر اخیہ دیکھا معلوم ہو یہ جو اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیر یا المتقلم ہیں ان کے اراد تینوں حالتوں میں لفظان آتا ہے یعنی تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہم رفع پڑھ رہے ہیں یا نصب یا جر تو اخو مرفوع لفظان مضاف مرفوع کیوں نائی فائل ہے اور جی اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل آگئی تو یہ آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں آگے ترکیب کیجئے ہا ضمیر مجرور محلان مضافلہ شابش جی سمیٹیے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر نائی بلفائل ہوا مضروب ان کے لئے مضروب اس میں مفعول اپنے نائی فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر شب جملہ کو جوڑ رہے ہیں کیا ضروری ربط کیا ربط ہے اخوہ کی حاز امیر شابیاش وہ زید کو راجے ہے اس سے ربط آگیا تو اس میں مفعول اپنے نائی فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی کھبر یا ہوا دیکھو زید مضروب اخوہ میں نے زید کے بارے میں پوچھا آپ نے کہا مرفو ہے میں نے مضروب ان کے بارے میں پوچھا آپ نے کہا مرفو ہے میں نے اخوہو کے بارے میں پوچھا آپ نے کہا مرفو ہے لیکن وجہ میں نے پوچھی تو آپ نے وجہ ہر ایک کی الگ الگ بیان کی میں نے پوچھا زید ان کیوں مرفو آپ نے کیا کہا مبتدہ ہے میں نے کہا مضروب ان کیوں مرفو آپ نے کیا کہا خبر ہے اور میں نے پوچھا اخوہو کیوں مرفو آپ نے کیا کہا کہ یہ نائی فائل ہے مضروب ان کے لئے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو ہم نے اس میں فائل کی بھی ترکیب کر لی اور اس میں مفعول کی بھی جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائی فائل چاہیے اب ہم صفت مشبہ کی ترکیب کر لیتے ہیں اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہے زیدن کریم لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے صفت مشبہ آپ جانتے ہیں یہ سب کیا ہیں صفت مشبہ یہ فعل لازم سے آتی ہیں فعل متعدی سے نہیں اور اس کا سب سے مشہور وزن صفت مشبہ کا فعیل ہے شریف کریم علیم سمیع یہ سارے صفت مشبہ ہیں زیدن کریم جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظن مبتدہ کریمن مرفو لفظن صفت مشبہ مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلافظ کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ کریمن نصب پر کریمن جر پر کریمن دیکھا اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظن آتا ہے انہی تلافظ سے ہی پتا چل جاتا ہے اور صفت مشبہ کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فعل چاہیے تو اسی کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فعل صرف اس میں مفعول کے لئے نائی فائل چاہیے باقی سب کے لئے فائل چاہیے تو یہ صفت مشبہ کے لئے بھی کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو دیکھو ربط بھی آ گیا تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا ترکیب سمجھ میں آ گئے ترجمہ کرو زید کریمن زید معزز ہے زید معزز آدمی ہے یا زید سخی آدمی ہے کریم کا امانہ معزز بھی اور کریم کا معنہ سخی بھی جی دیکھو آپ یہ جو کریم ان صفت مشابہ آئی اسی کے اندر آپ نے ضمیر نکال لی اور کبھی اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اس کے لئے فائل اس میں جی ترکیب لکھئے بھئی زیدن کریمن ابوہو زیدن کریمن ابوہو جی جلدی جلدی آپ ترکیب کیجئے آپ تو آپ کو ترکیب آ گئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ کریمون مرفو لفظان صفت مشابہ آگے ابوہو میں ابو جو ہے وہ مرفو لفظان مضاف اور مرفو کیوں ہے یہ فائل ہے اور ہا زمیر مجرور محلان مضافل ہے اور ربط بھی دے دو یہ زمیر کس کو راجے زید کو کیونکہ اس شبے جملہ کو ہم مبتدہ سے جوڑیں گے جی تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا کریمون کے لئے اور صفت مشابہ اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زیدن کریم ابوہو ترجمہ کیجئے زید کے معزز ہیں زید کے معزز ہیں اس کے ابو یعنی زید کے ابو معزز ہیں یا زید کے ابو سخی ہیں دیکھو کریم ابوہو کریم زید ہے یا ابوہو ہے ابوہو ہے بھئی بات سمجھ میں آگے اچھا یہ تھی صفت مشابہ جیسے فیل کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائی فائل صفت مشابہ کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اور یہ بھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ بعد میں آتا ہے اور یہ سیغے پہلے آتے ہیں اور فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر اس میں ظاہر آیا تو ضمیر نہیں آسکتی اور اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں اب اگلی ترکیب کیجئے ہم اس میں مصدر جو ہے یاد رکھو یہ جو مصدر ہے مصدر یہ بھی فیل جیسا عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے لیکن عموماً زیادہ تر مصدر جو ہے اپنے فائل کی طرف اس کی عموماً اضافت کر دیتے ہیں مصدر بن جاتا ہے مضاف اور اس کا فائل کیا بنتا ہے مضافلے بن جاتا ہے بات سمجھ میں مثلاً لکھو بھئی اعجبانی اعجبانی زربن زربن زیدن عمرن توجہ ہے دیکھو اعجبانی زربن زیدن عمرن جیسے زربا اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب اسی طرح مصدر بھی عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے دیکھو اب یہ ترکیب سنو اعجبانی یہ نون جانتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ نون وقایہ ہے یہ کیا ہے نون وقایہ نون وقایہ کہاں لاتے ہیں عموماً جب فیل کے ساتھ واحد متقلم کی ضمیر جوڑتے ہیں مفعول کی تو اس وقت نون وقایہ لاتے ہیں دیکھو اعجبا اعجبا کا معنی ہے تعجب میں ڈالنا ایک چیز کا دوسری چیز کو تعجب میں ڈالنا اس کیلئے میں یا ضمیر کو مفعول بنانا چاہتا ہوں یا دوسری مثال لے لو زربانی سے زربا فیل ہے زربا نی زیدن زربا پٹائی کی نی میری زیدن کس نے اب دیکھو یہ زربا فیل ہے اور اس کیلئے میں یا ضمیر کو مفعول بنانا چاہتا ہوں اور آگے ضمیر کو کیا بنانا چاہتا ہوں فاعل تو ضمیر تو فاعل بن گیا لیکن یا ضمیر میں کس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں زربا کے ساتھ اور یا ہمیشہ اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی ہے یا کیا چاہتی ہے اور زربا تو فیل ماضی ہے ماضی تو مبنی ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہے مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین فیل ماضی فیل عمر اور تمام حروف تو فیل ماضی تو مبنی ہے بلکہ مبنی الاصل ہے تو زربا اس کا آخر مبنی ہے اور آخر میں میں کس کو جوڑنا چاہتا ہوں یا کو یا کیا چاہتی ہے کہ زربا کی باپر کیا آجائے زیر آجائے یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی ہے اور زربا چاہتا ہے کہ میری باپر زیر نہ آئے اس پر اسی طرح یہ مبنی ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے توجہ ہے تو اب میں یا کو جوڑنا چاہتا ہوں یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی ہے اور ماضی کا آخر مبنی ہے وہ بدلنا نہیں چاہتا تو پھر اور کوئی صورت نہیں رہتی تو پھر درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں وقایقی وقایہ کا معنی ہے حفاظت کرنا اس نے کیا کیا اس نون نے ماضی کے آخر کی حفاظت کر دی زربا کیا چاہتا تھا کہ اس کی باپر زبر ہی رہے اس میں تبدیلی نہ آئے اب جب درمیان میں نون آیا تو یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی تھی تو اب کسرا ہم نے نون کو دے دیا زربا نہیں اب دونوں کی ضرورت پوری ہو گئی یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی تھی وہ کسرا بھی نون پر آ گیا اور زربا چاہتا تھا کہ میری باپر فتحہ رہے وہ فتحہ بھی برقرار رہا تو اس نون کو کیا کہتے ہیں نون نے وقایا تو یہاں پر میں نے آپ کو کیا جملہ لکھوایا عجبانی عبارت پر نظر رکھیں جو میں نے لکھوایا عجبانی زربن زیدن عامرن توجہ ہے جیسے فیل عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب اسی طرح مصدر بھی عمل کرتا ہے دیکھو زربن زیدن عامرن زربن زیدن عامرن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زربن نے زرب مصدر عمل کر رہا ہے اور یہ عامرن کو نصب کس نے دیا یہ زربن نے تو دیکھو یہ زربن مصدر ہے مصدر بھی کیا کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے اب ترکیب کیا ہے عجبانی زربن زیدن عامرن توجہ ہے مشکل ترکیب ہے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ مفعول ہے فیل جر دیتا ہے فیل یا تو فاعل کو رفع دیتا ہے یا مفعیل وغیرہ کو نصب دیتا ہے جر تو صرف دو ہی چیزیں دیتی ہیں ایک مزاق اور ایک حرف جر لہذا اعجبہ نہیں یہ نون وقایا یہ مفعول بھی ہے منصوب محلن مفعول بھی اور منصوب کیوں مفعول بھی ہے محلن کیوں ہے مبنی ہے آگے ضربن مرفوع لفظان یاد رکھو یہ فاعل ہے اعجبہ کے لئے اعجبہ فیل ہے فیل کے لئے کیا چاہیے فاعل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے اور یہ فیل معروف ہے فیل معروف کے لئے تو فائل چاہیے تو یہ ضربن کیا ہے فاعل اعجبہ نہیں مجھے تعجب میں ڈالا کس چیز نے مجھے تعجب میں ڈالا ضربن یہ فاعل ہے اس ضرب نے مجھے تعجب میں ڈالا معنی پہ غور کر رہے ہیں تو ضربن مرفوع لفظان فاعل مرفوع بلکہ یوں نہ کہو مرفوع لفظان مصدر مرفوع لفظان مصدر ہے تو یہ فاعل ہی لیکن آگے چیزوں کو جوڑنے کے بعد ہم اس کو فاعل بنائیں گے تو ضربن مرفوع لفظان مصدر مرفوع کیوں کیونکہ یہ فاعل ہے آجبہ کے لئے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ ضربن شابش اچھا تو مرفوع لفظان مصدر آگے زیدن مرفوع لفظان فاعل کس کے لئے ضرب بھئے ضرب ہے یہ ضرب خود بخود ہوگی یا کسی نے لگائی ہے اور کسی کو لگی ہے یا نہیں لگی بغیر کسی کو لگے ضرب ہو سکتی ہے معلومہ ضرب لگانے والا بھی کوئی ہے اور ایسا بھی ہے جس کو ضرب لگی ہے تو ضربن زیدن عمران معلومہ یہ ضرب کس نے لگائی ہے زید نے اور کس کو لگائی ہے عمر کو لگائی ہے تو مصدر کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے ہوتا ہے فاعل اور مفعول ضرب کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو زیدن مرفوع لفظان فائل کس کے لئے ضرب کے لئے بات سمجھ میں آگئے اور عمران منصوب لفظان مفعول بھی ہی کس کے لئے ضرب کے لئے تو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا ضرب نے یہ عمران کو نصب کس نے دیا ضرب نے مصدر بھی کس کی طرح عمل کرتا ہے اپنے فعل کی طرح بات سمجھ میں آگئے لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ جو مستر ہے عموماً اس کی اپنے فاعل کی طرف اضافت کر دیتے ہیں توجہ ہے لہٰذا عبارت پر نظر رکھو جو میں نے لکھوائی ہے زربن زیدن عمرن یہ زیدن کیا ہے زرب کے لیے فاعل اور فاعل کی طرف مستر کی عموماً کیا کرتے ہیں اضافت کرتے ہیں لہذا زربن نہ کہو اس زرب کی زید کی طرف اضافت کر دو کیسے کرو اضافت کرو زربو زیدن تنوین ختم ہو گئی اب عبارت بن گئی اعجبانی زربو زیدن عمرن توجہ ہے یہ زیدن کیا ہے اس وقت مضافلے ہے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے زرب کے لیے مرفوع ہے بات سمجھ میں آگئے اب پھر دوبارہ ترکیب کیجئے آجبانی زربو زیدن عمرن جی اعجبہ فیل نون وقایہ یاز امیر منصوب محلان مفول بہی زربو مرفوع لفظان مضاف مصدر مضاف مرفوع لفظان مصدر مضاف مصدر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگئے ہم نے مفول کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہے تو زربو مرفوع لفظان مصدر مضاف جی مرفوع کیوں کیونکہ یہ فائل ہے آجبانی کے لئے جی آگے زیدن مجرور لفظان مضافلے مجرور کیوں کیونکہ مضافلے ہے لفظوں میں تو مضافلے ہے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ دراصل کیا ہے یہ فائل ہے زرب مصدر کے لئے آگے عمران منصوب لفظان مفول بھی کس کے لئے زرب کے لئے جی تو سمیٹو زرب مصدر اپنے مضافلے اور مفول بھی سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے آجبانی کے لئے زرب مصدر اپنے مضافلے اور مفول بھی سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے آجبانی کے لئے یہ کیا بنا یہ فائل بنا بات سمجھ میں آگئے تو مصدر اپنے اپنے مضافلے اور مفول بھی سے مل کر یہ فائل ہوا آجبہ فیل کے لئے آجبہ فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھیں آجابانی زربو زیدن عمران بات سمجھ میں آگئے تو آجابا فعل کے لئے فائل کون ہے پورا جو کچھ فائل بن رہا ہے سارا بول دیں زربو زیدن عمران یہ سارا مل کر کیا ہے فائل حقیقت میں تو صرف زرب مستر فائل ہے لیکن بارال جو چیزیں مستر کے ساتھ جوڑی ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ ہم نے ملا دیا تو آجابانی کے لئے فائل کون زربو زیدن عمران یہ سارا فائل ہے بات سمجھ میں آگئے ترجمہ کیجئے آجابانی مجھے تعجب میں ڈالا کس نے زربو زیدن عمران زید نے جو عمر کی پٹائی کی زید نے جو عمر کی پٹائی کی اس نے مجھے تعجب میں ڈالا یا آجابا کا ایک معنی کیا تعجب میں ڈالنا اسی طرح آجابا کا ایک معنی ہے پسند آنا آجابانی مجھے پسند آیا کیا زربو زیدن عمران زید کا عمر کی پٹائی کرنا زید نے جو عمر کی پٹائی کی وہ مجھے پسند آئی وہ مجھے اچھی لگی بات سمجھ میں آگئی تو مصدر کا عمل بھی آپ نے دیکھ لیا فیل بھی اپنے فائل یا نائی فائل کو کیا کرتا ہے رفع اسی طرح اس میں فائل بھی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اس میں مفہول اپنے نائی فائل کو رفع دیتا ہے صفت مشبہ اپنے فائل کو رفع دیتی ہے مصدر اپنے فائل جیسے عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول کو نصب دیتا ہے اب اس میں تفضیل کر لو بھئی اس میں تفضیل کی ترکیب آپ کر لیں جی اس میں تفضیل جلدی جلدی کیجئے بھئی یہ ساری ترکیب کی باتیں ہیں اور یہی صاحب جامعی آگے ذکر کریں گے اس میں تفضیل یہ بھی صفت کا سیغہ ہے مصدر سے بنا ہے تو صفت کے سیغہوں کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے ہوتا ہے فائل یا نائی فائل تو اس میں تفضیل کے لئے فائل چاہیے زیدن ازربو من عمرین زیدن ازربو من عمرین جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ ازربو مرفو لفظان سیغہ اسم تفضیل شابش آگے آزربو مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے آگے من جار را شابش آگے عمرین مجرور جی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ازربو سے کیونکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ کس کے ساتھ ہے من تو یہ جار مجرور اسی سے متعلق ہوں گے میں نے بتایا تھا جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں کون کون سی فیل ہے مصدر اسم فائل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل مبالغے کے سیغے اور اسم فیل ہے تو ان میں ایک اسم تفضیل بھی تھا تو من عمرین متعلق ہوا آزربو سے آگے آزربو آزربو کے لئے اسم تفضیل صفت کا سیغہ ہے آپ میں تو کوئی فائل نہیں نکالا بھئی صفت کے سیغے کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل بولو بھئی ہاں اسی کے اندر ہوا ضمیر ہے اسی کے اندر ہوا ضمیر اے راب بولو ہوا ضمیر کا مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے جی شاہ باش تو اس میں تفضیل ہاں یہ ربط بھی آپ نے بتا دیا آزربو کی اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹریہ زید کی طرف ضمیر اور مجمع مطابقت ہے جی ضمیر بھی مفرد مذکر زید بھی مفرد مذکر تو اس میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر اور آپ نے ربط بھی بتا دیا شب جملہ کو جوڑنے کے لئے بھی کیا چاہیے تھا ربط تو اس میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا روانی سے پڑو اس کو زیدن آزربو من عامرین ترجمہ کیجئے زید کے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عامرین عامر کے مقابلے میں من عامرین عامر کے تو زید عامر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے یا زید عامر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے جس طرح بھی آپ ترجمہ کر لیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھا تو اس میں تفضیل کی بھی ترقیب آپ کو آگئی اب ایک اس میں فیل ہے اس میں فیل کی بھی ترقیب کر لو رویدہ زیدن رویدہ زیدن رویدہ آپ نے پڑھا اس میں فیل ہے بمانے ام ہل کے فیل امر کے معنی میں ہے یعنی محلت دے دو توجہ ہے جی ترقیب کیجئے رویدہ اس میں فیل بمانے فیل امر بمانے فیل امر آگے فیل امر ہے نا اس حریب کے اندر کونسی زمیر ہوتی ہے آنتا تو یہاں بھی یہ ام ہل ہے کہ تو محلت دے دے تو اس کے اندر آنتا زمیر اس آنتا کا اعراب بولو مرفوع محلن اس کا فاعل اور زیدن منصوب لفظن مفول بھی شابش اس میں فیل اپنے فاعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ جہاں بعض اس کو پھر جملہ اسمیاں کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں فیل ہے یہ فیل نہیں ہے اور بعض اس کو جملہ فیلیاں ہی کہتے ہیں کیونکہ مانا یہ کس کا ادا کر رہا ہے فیل والا تو آپ یوں کہہ دیں یہ جملہ اسمیاں انشائیہ ہوا جملہ اسمیاں انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے امر انشاء کی قسم ہے اور آپ چاہیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ جملہ فیلیاں انشائیہ ہوا بات سمجھ میں آگئی تو اس میں فیل کی بھی ترقیب آپ کو آگئی اس میں فیل کے لیے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے توجہ ہے فیل کے لیے بھی کیا چاہیے تھا فاعل یا نائی فاعل اس میں فائل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل اس میں مفرول کے لیے نائی فائل صفت مشبہ کے لیے فائل اور مصدر کے لیے بھی فائل اور اسی طرح اس میں فیل کے لیے بھی فائل اور اس میں تفضیل کے لیے بھی فائل جی اب ایک چیز رہ گئی ظرف بھئی اس کی بھی ترکیب کر لیں پھر یہ باتیں پوری ہو جائیں گی ظرف بھئی آپ جانتے ہیں پہلے ظرف کو سمجھ لیں بھئی ظرف آپ جانتے ہیں زمانے اور جگہ کو کہتے ہیں ظرف زمانے اور جگہ ظرف دیکھو اصل میں ظرف برطن کو کہتے ہیں برطن کے اندر جو چیز ہوتی ہے برطن نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے آپ نے برطن میں دودھ رکھا تو دیکھو برطن نے دودھ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اسی طرح یہ جو جگہ اور زمانہ ہے اس نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے آپ دنیا کا جو بھی کام کریں وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا اور کسی نہ کسی زمانے کے اندر ہوگا تو یہ زمانے اور جگہ کو بھی کیا کہتے ہیں ظرف توجہ ہے تو ظرف حقیقت میں کسے کہتے ہیں زمانے کو اور جگہ کو جیسے ظرف نے مظروف کو گھیرا ہوتا ہے اسی طرح زمانے اور جگہ نے بھی ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اس کے بعد یاد رکھو یہ جو جار مجرور ہیں اس کو بھی ظرف کہتے ہیں مجازن ایک تو ظرف حقیقی ہے ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں جو ابھی میں نے بیان کیا زمانہ یا جگہ یہ ہے ظرف حقیقی یہ حقیقت میں ظرف ہیں انہوں نے حقیقت میں ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور یہ جو جار مجرور ہے مثلا فیدار یہ فی جارہ اداری مجرور یہ جار مجرور کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجازن ظرف کہتے ہیں تو ظرف حقیقی کیا ہے زمانہ اور جگہ اور ظرف مجازی کیا ہے جار مجرور یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو ظرف حقیقی ہے یاد رکھو اس کے لئے ہمیشہ عامل چاہیے ظرف حقیقی کے لئے عامل چاہیے یہ ظرف ہے نا ظرف کا کیا معنی جگہ یا زمانہ اور جگہ اور زمانہ کیا بنتے ہیں مفولفی بنتے ہیں تو مفولفی کے لئے کوئی عامل چاہیے نا جس کے لئے وہ مفولفی بنے گا بات سمجھ میں آگئی مثلا لکھئے جمعہ لکھئے زیدن عیندی زیدن عیندی زیدن عیندی توجہ ہے عیندہ کا کیا معنی پاس پاس یہ جگہ ہے یہ کیا ہے جگہ تو یہ ظرف حقیقی ہے بات سمجھ میں آگئی زیدن عیندی لکھ لیا بھئی دیکھو عیندہ کیا ہے عیندی کا معنی ہے میرے پاس میرے قریب تو دیکھو یہ عیندہ ظرف ہے یہ جگہ کے لئے آتا ہے پاس ہونا جگہ ہے پاس ہے یا دور ہے جی تو عیندہ ظرف حقیقی ہے اب ترکیب کیسے کریں گے زیدن مرفو لفظان مبتدہ عیندی جی عیند عراب بولو سب سے پہلے عراب بتایا کرو بھئی مرفو 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 کیوں بھئی دیکھو یاد رکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا عیندہ کیا ہے ظرف ہے ظرف کیا بنتا ہے مفول فی بنتا ہے مفول فی کا کیا عراب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور یہ نصب خود بخود آتا ہے یا کوئی عامل چاہیے عامل چاہیے تو یہ خود یہ خبر نہیں بنے گا اس کے لئے عامل آپ کو نکالنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو عیندی جی اس کے اندر عیندہ ظرف کہے راب بولو ابھی تو بتا دیئے ظرف کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو عیندی میں عیندہ جو ہے یہ منصوب اور کونسا منصوب لفظاں تقدیراں یا محلن جی شابہ منصوب تقدیراں ہے کیونکہ یہ یا متکلم کی طرح مضاف ہے جیسے غلامی غلام کا لفظ جب یا کی طرح مضاف ہوتا تھا تو عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا تھا آپ نے پڑھا کوئی بھی اسم جب یا متکلم کی طرح مضاف ہو علاوہ جمع مذکر سالم کے تو اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری تو یہاں پر بھی عیندی کے اندر جو عیندہ ہے اس کا عراب منصوب تقدیران مضاف منصوب تقدیران مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے جس اسم کے ساتھ بھی کیا آ جائے ضمیر متصل واپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضافلے آگے یا ضمیر مجرور محلن مضافلے مجرور کیوں مضافلے ہے محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر عیندی مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفعول فی ہوا منصوب ہے مفعول فی ہوا کس کے لئے کوئی فیل یا شب فیل موجود ہے نہیں تو محضوف نکالنا پڑے گا نکالیں محضوف ثابت نکالیں توجہ ہے جیسے جار مجرور کے لئے آپ ثابت نکالتے تھے اس کے لئے بھی کیا نکال لو ثابت نکالو یا موجود نکالو یا واقعن نکالو یا حاصلن نکالو کوئی بھی نکال لو جی تو ثابت نکالا ثابت اعراب بولو مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے یہ ثابت خبر ہے اور عیندی اس کے لئے مفعول فی ہے بھئی تو ثابت مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر شاہ آباش ہوا زمیر کیونکہ صفت کا سیغہ یا صفت کے سیغے کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائے فائل چاہیے ہوتا ہے اور ثابت ان اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کے لئے فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے زید کو یہ ربط بھی ہم نے دے دیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر شب جملہ ہو کر یہ خبر اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا عبارتوں میں جگہ جگہ اس طرح آتا ہے مَا بَعْدَهَ مَا قَبْلَهَ مَا مَا قَبْلَهَ اور مَا بَعْدَهَ پھر یہ بَعْدَهَ پر نصب کیوں پڑھ رہے ہیں مفہول فی ہے اور کوئی فیل یا شب فیل یہاں ہے نہیں تو وہ محضوف نکالنا پڑتا ہے مَا سَبَتَ بَعْدَهَ مَا سَبَتَ قَبْلَهَ ابارت کیا تھی مَا بَعْدَهَ تو مَا بَعْدَهَ کو کیا چاہیے عامل چاہیے تو کیا نکالیں گے سَبَتَ نکالو ثابتن نکالو کوئی بھی لیکن موقع کے مطابق نکالتے ہیں یہاں مَا کے بعد ہمیں جملہ چاہیے اور ثابتن نکالو گے تو ثابتن تو جملہ نہیں بنتا وہ تو شب جملہ بنتا تو یہاں پھر بولفی تو یہ تو تھا ظرف حقیقی ظرف حقیقی کے لئے عامل چاہیے اور جو ظرف مجازی ہے یعنی جار مجرور اس کے لئے متعلق چاہیے جار مجرور متعلق کہلاتے ہیں بھئی عیندی کے لئے بھی ثابتن نکالا اور فدار اگر یہاں ہوتا زیدن فداری تو اس فدار کے لئے بھی کیا نکالتے ثابتن کہ یہ ہے متعلق اور جس سے جڑا وہ کیا ہے وہ متعلق ہے جبکہ ظرف حقیقی کے لئے متعلق اور متعلق کا لفظ نہیں بولتے بلکہ ظرف حقیقی یہ ہے معمول اور ثابتن کیا ہے اس کا عامل ہے فرق سمجھ میں آیا چیز بالکل ایک جیسی یہ صرف نام کا فرق ہے جار مجرور کو کہتے ہیں متعلق اور ظرف حقیقی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مفول فی اور جار مجرور کے لئے جو نکالا ثابتن اس کو کیا کہتے ہیں متعلق کہتے ہیں اور ظرف حقیقی کے لئے جو ثابتن یا ثبتہ نکالا اس کو عامل کہتے ہیں دوسری ترکیب کیجئے زیدن فیداری زیدن فیداری جلدی جلدی کیجئے بھئی جی ساری بنیادی ترکیب باتیں رہ گئیں زیدن فیداری جی زیدن مرفو لفظان مبتدہ فی جارہ عداری مجرور لفظان مجرور کیوں کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے اور مجرور لفظان کیوں کیونکہ اس کے عدار کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عداری نصب پر تلفز کرو عدارہ رفع پر تلفز کرو عدارو معلوم ہوا یہ جو دار لفظ ہے اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظان آتے ہیں یعنی تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے جی اب سمیٹ یہ جار مجرور مل کر جار مجرور فیداری یہ جار مجرور مل کر متعلق اس سے ثابت ان سے میں نے بتایا تھا جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں ان آٹھ میں سے یہاں کوئی بھی نہیں ہے نہ فیل ہے نہ مستر ہے نہ اس میں فاعل نہ اس میں مفہول نہ صفت مشبہ وغیرہ کوئی بھی نہیں تو اب ہم متعلق نکالیں گے نکالیں بھئی ثابتن سے متعلق ثابتن کا اعراب بولو مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر بنے گا یہ کیا ہے یہ خبر ہے بھئی اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راج ہے زید کو دیکھو ربط بھی ہم نے دے دیا اس میں فاعل اپنے فاعل اور اور متعلق سے جار مجرور متعلق ہیں اس میں فاعل اپنے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ان کے لئے وہ آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کے ساتھ ان کو جوڑیں گے اب یہاں ایک گہری بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اب اس کو دوبارہ سمجھ لیں زیدن فداری فدار کو کس سے جوڑا ثابتن سے اور ثابتن نے کس کو رفع دیا ہوا ضمیر کو کس کو یاد رکھو یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ فدار متعلق ہے ثابتن سے اور ثابتن کے اندر ہوا ضمیر ہے لیکن یاد رکھو یہاں کوئی ثابتن نہیں ثابتن جا چکا ثابتن کی جگہ فدار نے پکڑ لی ثابتن کی جگہ فدار نے پکڑ لی اور ثابتن کیا عمل کر رہا تھا اس اپنے فائل یعنی ہوا ضمیر کو رفع دے رہا تھا ثابتن تو چلا گیا لیکن وہ ہوا ضمیر فدار میں چھپ گئی وہ ہوا ضمیر کہاں چھپ گئی فدار میں تو یاد رکھو ثابتن چلا گیا اس کی جگہ فدار نے پکڑ لی اور ہوا ضمیر اس کے اندر آ کر چھپ گئی اور جو جو عمل وہ ثابتن کر رہا تھا اب وہ سارے عمل یہ فدار کر رہا ہے ثابتن کیا کر رہا تھا اپنے فائل ہوا ضمیر کو رفع دے رہا تھا اب وہ ضمیر کہاں چھپ گئی فدار کے اندر چھپ گئی اب اس کو رفع کون دے رہا ہے فدار کیا رفع دے رہا ہے فدار رفع دے رہا ہے تو لہٰذا اسی طرح زیدن عیندی زیدن عیندی یہ عیندی مفہول فی تھا کس کے لیے ثابتن کے لیے توجہ ہے اور ثابتن کے اندر کونسی ضمیر تھی ہوا لیکن میں نے بتایا یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے طلبہ کو سمجھانے کے لیے ثابتن یہاں سے جا چکا اس کی جگہ کس نے پکڑ لی عیندی نے اس لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اور ہوا ضمیر کیا ہے وہ اس کے اندر آپ چھپ گئی اب اس میں وہ عمل کر رہا ہے آپ ترکیب کیسے کریں گے زیدن فی داری زیدن مرفوع لفظان مبتدہ فی جار رہ عداری مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا اور اس کے لیے ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجے زید کو ظرف مستقر اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر کس کے لیے زید کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر یہ اسی طرح زیدن عیندی اس کی بھی ترکیب کر لو زیدن مرفوع لفظان مبتدہ عیندی منصوب منصوب تقدیران مضاف یا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر ظرف مستقر ہوا اور اس کے اندر ہوا ضمیر ظرف ہے نا ظرف ظرف مستقر اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زید کو ظرف مستقر اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا بات سمجھ میں آگئے تو پہلے جو عمل ثابتن کر رہا تھا اب وہ سارا عمل خود یہ ظرف کر رہا ہے چاہے ظرف حقیقی ہو یعیندی یا چاہے ظرف مجازی ہو یعنی فیددار بات سمجھ میں آگئی اب یہاں آپ کو قیمتی بات بتلاوں آپ نے پڑا ہے کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں ظرف لغو جار مجرور کو کبھی ظرف لغو کہتے ہیں لام غین وعبی لغون اور کبھی ظرف مستقر ظرف لغو کب کہتے ہیں جب اس کا متعلق یعنی ثابتن وغیرہ عبارت میں ذکر ہو اور جب یہ عبارت میں ذکر نہ ہو جیسے زیدن فیددار دیکھو یہاں کوئی ثابتن نہیں یا زیدن عیندی یہاں کوئی ثابتن نہیں تو جب ان کا متعلق محضوف ہو یا ان کا عامل محضوف ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر کیا کہتے ہیں اور عبارت میں اگر متعلق یا عامل ذکر ہو تو پھر کیا کہتے ہیں ظرف لغ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آج آپ کو وجہ میں بتلاوں کہ اس کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظرف مستقر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا ہے اس نے کیا کیا ہے زیدن فیدداری اصل میں کیا تھا زیدن ثابتن فیدداری ثابتن چلا گیا اس کی جگہ کس نے قرار پکڑا فیددار نے کہتے ہیں اس لئے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑا ہے توجہ ہے جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو کیا کہتے ہیں ظرفِ لغم اور اگر محضوف ہو ظرفِ مستقر پھر ظرفِ مستقر کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا نہیں بھئی یہ وجہ بنتی ہی نہیں آپ خود سوچیں استقررہ استقررہ کا کیا معنی ہے قرار پکڑنا جو قرار پکڑے اس کو کیا کہنا چاہیے مستقررن اگر یہ جار مجرور فیدار کو کیا کہتے ہیں ظرفِ مستقر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑا ہے بھئی اگر اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑا ہے تو اس کو ظرفِ مستقر کہنا چاہیے تھا اس میں فاعل بھئی قرار پکڑنے والا قرار پکڑنے والا تو اس کو تو ظرفِ مستقر کہنا چاہیے تھا لیکن کوئی بھی اس کو ظرفِ مستقر نہیں کہتا سب کیا کہتے ہیں ظرفِ مستقر بھئی پھر کیوں مستقر کہتے ہیں بچہ یہ کہ مستقر یہ ظرف کا سیغہ ہے آپ نے مزید فی میں پڑھا ہے مکرمون یہ ہے اس میں فاعل اس میں مفعول کیا مکرمون اور اس میں ظرف بھی کیا مکرمون جی کررما یکررمون اس میں فاعل کیا مکررمون اس میں مفعول کیا مکررمون اور اس میں ظرف بھی کیا مکررمون تو جو مزید فی کے ابواب ہیں ان میں جو اس میں مفعول ہوتا ہے وہی ظرف کا بھی سیغہ ہوتا ہے تو یہ مستقرن یہ اس میں مفعول بھی ہے اور مستقرن یہ اس میں ظرف بھی ہے مستقر کیا معنی قرار پکڑنے کی جگہ اس میں ظرف ہے نا قرار پکڑنے کی جگہ تو یہ ظرف مستقر کو ظرف مستقر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جو ثابت ان کے اندر ہوا زمیر تھی اس زمیر نے اس کے اندر قرار پکڑ لیا وہ ثابتن تو چلا گیا ہوا ضمیر کس میں آ کر چھپ گئی اس فدار یا اندی کے اندر آ کر چھپ گئی تو یہ ہوا ضمیر کیلئے کیا بھوئی یہ ہوا ضمیر کیلئے کیا ہوئی مستقر ہوئی قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس ضمیر نے اس کے اندر قرار پکڑا ہے تو ظرف مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ ضمیر نے قرار پکڑا ہوتا ہے یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے ثابت ان تو چلا گیا لیکن ہوا ضمیر اس کے اندر آ کر چھپ گئی اور یہ ظرف اس ضمیر کے لیے مستقر ہے قرار پکڑنے کی جگہ ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ جیسے فیر کے لیے فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح اسم فائل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل اسم مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل صفت مشبہ کے لیے کیا چاہیے فائل اسی طرح اسم تفضیل کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے اور اسی طرح مستر کے لیے بھی کیا چاہیے فائل اسی طرح اسم فیل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل اور اسی طرح ظرف کے لیے بھی جب وہ اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیتا ہے تو ظرف کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے فائل تو ان سب کے لیے فائل چاہیے بات سمجھ میں آ گئی چلیے باقی کل اب انشاءاللہ کتاب کے اندر تفصیل آجائے گی پوری ترکیب کی بنیادی باتیں آپ نے سمجھ لیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بیہادہو المرام ماللہو علم بحقیقت الکلام